بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زمینکہ نکوڑاپ دے رہے ہو لائف چالے انڈیزر امید کرتا ہوں ہمارے کیم کے اندر ایک روم ہے اس کے اندر پینا سونک کا ایک ایسی لگا ہوا ہے جس کے اندر ایک پرابلم ہے اس کی کولنگ نہیں ہو رہی اس کے اندر کیا پرابلم ہے بلکل چھوٹا سا پرابلم ہے چھوٹا سا فالڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ اسی جو ہے ہمارا کولنگ کیوں نہیں کر رہا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا گیا آپ دوستوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ اس کو گھر پر ہی سولف کر سکتے ہو یعنی آپ کو کسی بھی لیکٹیشن یا مگینکوں بلانے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوسرے سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ بل بٹن کو دبا کے آل پر پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں چلو دوستوں بینا ٹائمسٹ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ پینا سونک کا ڈے ٹن کا ہمارے پاس ایسی ہے یہ ہم لوگوں نے لگایا تقریباً اس کو دو ماہ ہوگی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آر چار سو داس اس کے اندر گیس ہے ریفیل کی جاتی ہے اور اس کے اندر گیس بھی مجود ہے یہاں رومور کے اوپر دیکھ سکتے ہو ستارہ پہ ہم لوگوں نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے یہ ایسی اون بھی ہوتا ہے اور اس کا جو فین ہے وہ بھی چلتا ہے لیکن کولنگ نہیں کر رہا ہے کولنگ کیوں نہیں کر رہا جب میں نے اس کا آوٹڈور دیکھا میں آپ دوستوں کو بھی دکھاتا ہوں میں اس کی ذرا لائٹ بھی چلا لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے یہ نئے موڈل کا پینیسونک کا ایسی ہے اس کی جو باڈی ہے یہ پینٹ فری ہے پینٹ نہیں ہوا وہ اس کے اوپر اس کی باڈی جو ہے نا اوریجنال یہاں پہ اس کی جو گیس چارج کی جاتی ہے آر چار سو دس اے ہے میں نے اس کا جب کور اتارا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ آپ کو وائریں نظر آرہی ہیں جلی ہوئی ہیں یہ وائر جلی کیوں ہے یہ وائر اس لیے جلی ہے کہ وائر بہت ہلکی لگائی ہوئی ہے کوشش کرنی ہے کوپر کی وائر لگانی ہے چھوٹا سا فالد ہے اسے دیکھ سکتے ہو آپ تاریں جو ہے نا وہ ڈیمج ہو چکی ہیں جل چکی ہیں اوور لوڈ آپ نہیں کہہ سکتے گرمی بہت زیادہ اور تار جو ہے وہ بہت زیادہ پتلی تھی جو تار تھی یہ سلور کی تھی اس وجہ سے یہ پرابلم اس کے اندر آیا ہے ابھی تو اس وقت میں چینج نہیں کرنے والا تار یہ کافی لمبی ہے یہاں سے کٹ کے میں تھوڑی سی آگے کر کے اس کو لگا دیتا ہوں کیونکہ ابھی آپ دے سکتے ہو رات ہے یہاں پر اور دن کو یہ کام کرنے والا اس ساری وائر جو آنا وہ میں دن کو چینج کر دوں گا ابھی ہم لوگ نے اپنا جو وقت نکالنا ہے یہاں پہ دو بندے سوئے ہوئے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے اس تار کو یہاں سے کٹ کے یہی تار آگے لگا دوں گا یہاں پہ جوائنڈ کر دوں گا تو کام ہمارا چل جائے گا تقریباً ایک دن کے لیے تو چلی جائے گا کل پھر میں اس کی تار چینج کر دوں گا تو میں اس کے کنیکشن کر کے تو پھر آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اس کی جو تار ہے نا وہ ساری جل چکی ہے اس کے ہم لوگوں نے کنیکشن کر دنیا دوبارہ تاکہ ہماری جو ہے نا رات گزر جائے صبح انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اس کی تار اگرہ چینج کر دیں گے کیونکہ روم کے اندر دو تین بندے سوئے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے یہاں سے اس کی تار کو کار دیں گے ابھی ہم لوگوں نے اپنا کام چلانا ہے یہ دیکھ سکتے ہو میں تار چھیل کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو تار لگی ہوئی ہے نا یہ سلور کی لگی ہوئی ہے میں چھٹی پہ گیا تھا تو یہاں پہ ہمارے جو دوسرے مگینک آئے تھے اس بھائی کو جو بھی تار ملی اس نے وہ ہی لگا دی میں نے اس کو فون پہ بتایا بھی تھا تار جو ہے نا کوپر کی اچھی والی پڑی ہوئی ہے شاید اس کو ملی نہیں ہے تو اسے جو بھی ملی تھی اس نے وہ لگا دی میں چھیل کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ سلور وائرہ اور بہت ہی پتلی وائرہ اندر سے دیکھ سکتے ہو سارا زنگ لگا ہوا ہے تار کو بھی تو اس وقت تو میں نے صرف اپنا ٹائم ہی نکالنا ہے تو رات ہماری گزر جائے گی انشاءاللہ صبح جو ہے نا اٹھ کے تو میں جو ہے اس کی تار چینج کر دوں گا اس کے جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ سیمپل ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہو یلو گرین جو تار ہے یہ ہماری گرونڈ ہوتی ہے یہ یہاں پہ لگا دے نہیں ہے یہ ریڈ وائرہ یہ بلو وائرہ اگر آپ تھیوری کے حساب سے دیکھتے ہو تو یہ ہماری پوزیٹیو ہو گئی اور یہ نیگٹیو ہو گئی تو اس کے ہم لوگ کنیکشن کر لیں گے ارث ہمارا آ جائے گا ارث کی جگہ پہ یہ ہماری پوزیٹیو لائن ہو گئی اور یہ ہماری نیگٹیو لائن ہو گئی بلکل سیمپل کنیکشن ہوتے ہیں اس کے یہ دیکھ سکتے ہو نیگٹیو پوزیٹیو اور یہ آپ کی گرونڈ ہو گئی اگر آپ اپنے گر پر اس طرح کے کنیکشن کرنا چاہ رہے ہو تو آپ نے پیچھے سے اس کی مین جو پاور ہے وہ بند کر دینی ہے اور ایزی لی آپ اس کے کنیکشن کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو کسی بھی لیکٹیشن یا مگینکو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گر پر بھی اس طرح کے یہ کام کر سکتے ہو جسٹ آپ نے اس کو کھول کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی چیز ڈیمج تو نہیں ہے کم از کم آپ اس کے کور وغیرہ کھولیں گے تو تب بھی آپ کو بتا چلے گا تو کور کھولنے کے لیے آپ کو کچھ زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سٹار سکروڈ رہے ہو ہے اس کی مدد سے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہو وہ علیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ آپ سنائیے کنیکشن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو کور ہم لوگ لگا دیں گے واپس یہ میں نے ابھی صرف ٹمپریری اپنا کام چلانے کے لیے یہ کنیکشن کی ہیں تاریں لگائیں ہیں صبح انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں جو ہے نا اس کی تار بھی چینج کر دوں گا اسی بھی اون کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ اس کا جو آؤڈور ہے وہ بھی چلے گا اسی بھی چلے گا ہمارا اسی چلو آف دو تین منٹ لگتی ہیں اس کو چلنے میں آؤڈور کا فین بھی چل چکا ہے اور یہاں پہ آؤڈور کا جو کمپریسر ہے وہ بھی اون ہو چکا ہے اور یہ پائپ بھی تھنڈا ہونا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ آؤڈور ہمارا اون ہو چکا ہے اس کا کمپریسر اور فین بھی چل چکا ہے دیکھا آپ نے اگر آپ کے گھر پر بھی اس طرح کا کوئی چھوٹا سا پرابلم ہوتا ہے تو آپ خود بھی اپنے گھر پر یہ کام کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کسی میکینک یا لیکٹیشن کو بلا کر گھر پر لے کے آئیں میرے پاس یہ جو دوسرے بندے کام کر رہے ہیں الحمدللہ اگر ان کو بھی میں گائیڈ کروں تو یہ بھی اس طرح کے کام خود بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو آج کی ویڈیو یہاں تک کے لیے امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک شیئر سسکرائب کر دیئے گا میرے چینل کو پھر ملیں گے نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ